Joy of Justice جو ہے Law Firms تو بہت سی ہیں مگر Joy of Justice میں کیا ایسے دو تین چار Distinguishing Features ہیں جو Clients کے لیے جو دور حاضر میں اس وقت Services Lawmen کی Available ہیں ان سے اس کو کیسے جدا کرتا ہے اس فرم کو Joy of Justice کا جو آئیڈیا تھا جو کہ کافی عرصہ جس کے اوپر کام کیا ڈاکٹر صداقہ صاحب جن کا یہ آئیڈیا تھا بنیادی طور پہ وہ مسائل جو کہ روز مرہ کے طور پہ لوگوں کو پیش آتے ہیں انصاف کے حصول کے اندر ان تمام مسائل کو کر کے اور کوششیہ کرنے کے لیے ایک ادارہ ایک جو فرم کا جو پلیٹ فارم ہے لانچ کیا گیا کہ یہ مسائل پیش نہ آئیں عام طور پہ سب سے زیادہ confusion ہوتی ہے کہ جب کوئی آپ سرویسیز حاصل کرنے چاہتے ہیں تو آپ کی ادائیگیوں کے معاملے میں عام طور پہ بہت زیادہ لوگ شکوا کرتے ہیں اس چیز میں رہتے ہیں کہ وہ گری ایریاز میں رہتے ہیں پتہ نہیں چلتا جب کیس کے اند پہ پتہ چلتا تو بہت پیسے لگ گئے ہوتے ہیں وہ بلیک ان وائٹ میں عام طور پہ کلچر نہیں ہے ہمارے ملک پہ ان چیزوں کا ہونے کا تو پہلا آئیڈیا جو تھا جس کے لیے ایک سلوگم ہی کہ جو بھی آپ کریں گے وہ بلیک ان وائٹ میں ہوگا جو بھی آپ چاہیں گے وہ آپ کو نظر آئے گا جن جن سٹیجز کے بعد ہوگی وہ آپ ویسے ویسے پے کریں گے کچھ بھی ہیڈن نہیں ہوگا دوسری چیز جس کے بارے میں تھی کہ عام طور پہ لوگ جب اپنے کیسز کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ تمام ہونے والے جو کاروائی ہے جو تاریخ پہ تاریخ پہ جو ایک مکولہ مشہور ہے لوگوں کا اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا مسائل پیش آ رہے ہیں اگر وہ گزر گیا تو ان کے لیے ان کے پاس کوئی ایسا ریکڈ نہیں ہوتا کہ وہ چیز کو ویریفائی کر سکیں کہ اس ٹیٹ کے اوپر کیا ہوا تھا یہ میں کچھ ٹرانسپیریسی کی بات نہیں ہوتی ہے تو جو دو تین یہ عمومی مسائل جو کہ عام طور پہ لوگ فیس کرتے ہیں ان چیزوں کو اس آئیڈیا کو لے کے چلنے کی بات کی گئی کہ یہ چیزیں لوگوں کو نہیں نظر آئیں گی ان پرابلمز کو دور کر کے چلیں گے اور یہ سب ٹرانسپیرنٹ ہوں گی جب چاہیں آپ چیک کر سکتے ہیں جو آپ سے بات ہوگی وہ ریٹن ہوگی جیسے تیہ ہوگا ویسے ہی ہوگا اور اس کے علاوہ جو قولیٹی آف سرویسیز کی بات ہے تو وہ تو پہلا قویسچن ہے اس کی جو ہم سرویسیز پروائیڈ کریں گے وہ قولیٹی کے ساتھ ہوں گی ڈیٹرمنٹ ہوں گی فوکسٹ ہوں گی اور آپ کے تمام جو حقوق ہیں ان کے دفاع کے اندر ہوں گی